بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسٹیٹ کرافٹ سے محمد عبین آپ سے مخاطب ہوں جی اس وقت ہم لوگ موجود ہیں اپنے سائٹ آفیس پہ اور آج ہم لوگ ٹور کرنے جا رہے ہیں گیٹ نمبر ٹو والی سائٹ پہ آٹھ مرلا کے ویلاز کا یہ ایک خوبصورت سا ٹفلگر سکوئر کا جو ویو ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے ٹفلگر سکوئر کے ساتھ آپ کو پیچھے نظر آ رہے ہیں یہ ساتھ مرلا کے بڑے اٹریکٹیو سے ویلاز کے ساتھ آپ کو اوورہیڈ ٹینک نظر آ رہا ہے اور اوورہیڈ ٹینک کے ساتھ آ جاتے ہیں آپ کے یہ پانچ مرلا کے ویلاز پانچ مرلا ویلاز کے ساتھ آپ کے آگئی یہ سامنے مسجد رخصانہ جس کا کافی دیزی سے کام ہو رہا ہے تو آئیے چلتے ہیں آگے اور چل کے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کیا کام ہو رہا ہے تو ویورز میٹرو سٹی ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو اگلے دس سال تک چلے گا اگلے دس سال تک بزنس دے گا تفلگر سکوئر پہ کافی سارے ریالٹرز بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو سرویسز پروائیڈ کرنے کے لیے اب ہم لوگ جا رہے ہیں گیٹ نمبر ٹو کی طرف یہ زید ایوینیو ہے زید ایوینیو پہ آپ کو کافی سارے خوبصورت سکلپچرز ملیں گے اور سکلپچرز کے ساتھ لوگ فوٹیگریفی کرتے ہوئے اپنی فیملیز کی اپنی بچوں کی فوٹیگریفی کرتے ہوئے نظر آئیں گے زید ایوینیو کے اوپر یہ رائٹ سائیڈ پہ جو بلوٹس ہیں یہ آٹھ مرلہ کے کمرشل بلوٹس ہیں ان کے اوپر ہم لوگ واپسی پہ ریویو کرتے ہیں ان کو بھی ابھی فیلال ہم لوگ جا رہے ہیں گیٹ نمبر ٹو کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ زید ایوینیو سے گیٹ نمبر ٹو تک کیا کیا فیسیلٹیز اویلیبل ہیں اور اس وقت جہاں پہ جو ورکنگ ہے وہ کس سٹیجز آپ پہنچ گئے ہیں زید ایوینیو کا یہ چھوٹا سا ایک پیچ ہے جو اس وقت ابھی کارپٹ نہیں ہوا لیکن اس کی بیس سب بیس کا سارے کا سارا کام کمپلیٹ ہے یہ سارے کے ساری اس وقت ریڈی ہے اس وقت جو زیر نظر پلوٹ ہے آپ کے یہ روٹس سکول کے لیے لوکیشن سیلیکٹ کی گئی ہے جو زید ایوینیو اور گیٹ نمبر ٹو کی طرف جانے والی جو کنیکٹنگ ایوینیو ہے اس کے بالکل ایج پہ ہے اس کے بالکل کارنر پہ ہے اس کے بالکل سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں این ایم سی ہاسپیٹل کی بیلنگ اس کی آل ریڈی ہم لوگ دو ویڈیوز شوٹ کر چکے ہیں اور دونوں ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک میں ابھی صرف پیس پنٹ بنی تھی اور ایک ویڈیو میں اس کا گراؤنڈ فلور کا چھت دلا ہوا تھا آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس وقت اس کی کنسٹرکشن کافی تیزے سے جاری ہے فرسٹ فلور کی اس کی سکف لگ چکی ہوئی ہے اور آگے اس کے اوپر ابھی سٹیل ورک ہو رہا ہے فارم ورک کمپلیٹ ہونے کے بعد انشاءاللہ بہت جلدی اس کا فرسٹ فلور کا بھی چھت ڈل جائے گا ویڈیوز یہ وہ فیسیلٹی ہے جو یہاں کے ریزیڈنٹس فیوچر میں انجوائے کریں گے میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں مجھے ایک ایسے پروجیکٹ کا نام منچن ضرور کر دیں کمنٹس میں کہ جس میں ریزیڈنٹس کے شفٹ ہونے سے پہلے ہسپیٹل بنایا گیا ہو تو ویورز اگر میٹرو سٹی اور بی ایس ایم ڈیویلپرز آپ کو یہ فیسیلٹیز دے رہے تو دیٹ میز کہ وہ آپ کو ایک ایلیٹ لیول کی لیونگ دے گا تو آگے چلتے ہیں آپ گیٹ نمبر ٹو کی طرف اور آپ کو دکھاتے جاتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے ویورز یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ اس وقت آپ کو گیٹ نمبر ٹو کی طرف جاتے ہوئے پلانٹس اور ہرٹی کلچر کا پورے کا پورا کام کمپلیٹ ہوا ہے اسماعیل و حسنہ کے یہ خوبصورت بورڈز جو کہ رات کو بڑا خوبصورت ایک ویو پریزنٹ کرتے ہیں اور ان خجور کے درختوں کے ساتھ روپ لائٹس جو لگی رہی ہیں وہ اور سٹریٹ لائٹس سے سکا جو نظارہ ہے وہ بڑا ایک انپیکٹ کریٹ کرتے ہیں آنے والے کو بڑا اٹریکٹ کرتے ہیں فیسینٹ کرتے ہیں یہ سامنے جو آپ کو روڈ کی دوسری سائیڈ پر پلانٹس نظر آ رہے ہیں یہ آٹھ مرلہ کے کمرشل پلانٹس ہیں ان کی بیک پہ ایک کنال کے کمرشل پلانٹس گیٹ نمبر ٹو والی سائیڈ کے اور اس کے بعد اس سے آگے آ جاتا ہے اس کی بیک پہ آ جاتا ہے دس مرلہ کے ریزیڈنشل پلانٹس یہ مختلف ڈیلرز کے لیے یہاں پہ بیٹھنے کے لیے جو آتھرائیز سیلز پارٹنر ہیں ریوالٹرز ہیں ان کے لیے آفیسز بھی بنائے گئے ہیں یہاں پہ ان کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے میورز یہ آٹھ مرلہ کے کمرشل پلانٹس اس وقت مارکٹ نیگٹیو ہونے کے وجہ سے مارکٹ ڈیڈ ہونے کے وجہ سے بہت سستی پرائز پر مل رہے ہیں اگر آپ پہلی ٹرین مطلب بکنگ والی ٹرین مس کر چکے ہیں تو اس وقت یہ ری سیل میں آویلیبل ہیں اس میں بہت ساری آپشنز آویلیبل ہیں بولیورڈ کی دونوں سائیڈ پہ سرویس روڈ بنائی گئی ہے سرویس روڈ کے ساتھ دونوں سائیڈ پہ آٹھ مرلہ کے یہ کمرشل پلانٹس ہیں آئے ٹھنک کہ یہ ایک اچھی انویسمنٹ اپرشنیٹی ہے بٹ آپ نے ایک چیز مائنڈ میں رکھنی ہے کہ کبھی بھی آپ نے اس لولیپاپ میں نہیں آنا کہ یہ بہت شورٹ ٹرم انویسمنٹ ہے کوئی بھی انویسمنٹ شورٹ ٹرم نہیں ہوتی ہے آپ نے رسک فیکٹر کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے آپ نے یہ چیز انفورسین کنڈیشن اور انفورسین جو سیچویشن ہے اس کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہوتا ہے یہ آپ کو بورڈز لگے وے نظر آ رہے ہوں گے دسٹریبیشن پینلز لگے وے نظر آ رہے ہوں گے اور بہت کچھ نظر آ رہا ہوگا جو کہ بی ایس ایم یہاں پہ آپ کو پروائیڈ کر چکا ہوا ہے بہت ساری جگہوں پہ سرویسز کا کام ہو رہا ہے بہت ساری جگہوں پہ اس وقت جو مینٹیننس اور یہ تزین و آرائش کا کام ہو رہا ہے وہ نظر آ رہا ہوگا اور آپ یہاں پہ فیوچر کے حوالے سے کیونکہ یہ جیٹی روڈ کے اوپر گیٹ نمبر ٹو آ رہا ہے تو فیوچر کے حوالے سے آپ ان کمرشل پلوٹس سے بہت بینفیٹ لے سکتے ہیں تو اب ہم جلتے ہیں گیٹ نمبر ٹو پہ اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہے لیکن گیٹ نمبر ٹو سے پہلے ہی یہ ایک بڑی سی بیلڈنگ جو میٹرو سٹی نے بہت کلیل مدت میں ریڈی کر دی لیا ہے یہ ایک جو ملٹی سٹوری بیلڈنگ ہے یہ بنا دیئے یہ ملٹی سٹوری بیلڈنگ بسکلی بنائی گئی ہے یہاں پہ فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا جا رہا ہے سوشل میڈیا ٹیمز کے لیے سوشل میڈیا ایکٹیوٹیز کے لیے یہاں پہ میٹرو سٹی اپنے جو اپسرائز سیلز پارٹنرز ہیں یا یوٹیوبرز ہیں جو بی ایس ایم کی مارکٹ کو ایکسپلور کر رہے ہیں ان کو یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے اس سے ایڈوانٹیج یہ ملے گا کہ آپ کی پرادکٹ پوزیٹیو ہوگی فیوچر میں جب حالات اچھے ہو جائیں گے مارکٹ ویلیوز اچھی ہو جائیں گی تو اس وقت آپ کا یہ والا جو بیلڈنگ کا سپورٹ سسٹم ہے وہ بہت اچھا ہو جائے گا ویورز یہ ساری کی ساری وہ فیسیلیٹیز ہیں یہ ساری کی ساری وہ سرویسز ہیں جو آج سے پہلے کبھی کسی ہاؤسنگ سوسائٹی نے نہیں دیتی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ بیلڈنگ اس سٹیج پہ ہے اور یہ فیوچر میں آپ کی پرادکٹ کو میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ بی ایس ایم تو یہ چیز بیچ چکا ہوا ہے بی ایس ایم نے پلوٹس آپ کو بیچ دی ہیں now you are the owner of this society اب کوئی اور نہیں ہے آپ نے اپنی سوسائٹی کا image create کرنا ہے آپ نے اپنی سوسائٹی کا impact create کرنا ہے پوری کی پوری بلی ورڈ آپ کو یہاں سے نظر آ رہی ہوگی کہ بلی ورڈ پہ ہر طرف کام ہوا ہوئے ایسا نہیں ہے کہ بی ایس ایم نے خالی پیسہ اکٹھا کی ہے بی ایس ایم نے پیسہ اکٹھا کر کے جو آن گراؤنڈ چیزیں تھیں ان پہ لگایا ہے بی ایس ایم نے ایسا نہیں کیا کہ پیسے لینے کے بعد لینڈ بائی کی ہو اور اس کے بعد پھر آگے کام کرنا شروع کیا ہو تو چار چھ سال والا پروجیکٹ میں یہ ایک سال کی ساری کی ساری ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے اب جلتے ہیں گیٹ نمبر ٹو پہ اور باہر سے اور اندر سے دونوں سائٹ سے اس کو ریویو کر دیں جی تو ویورز آج یہ ویڈیو میں تیسری دفعہ ریکارڈ کر رہا ہوں دو دفعہ میں میرے ساتھ یہ پرابلم ہوا کہ ایک پہلی دفعہ جب ویڈیو ریکارڈ کی تو اس دفعہ میرا مائک پروپرلی نہیں چلا آواز اس میں بہت زیادہ کٹ رہی تھی سیکنڈ ٹائم جب ویڈیو ریکارڈ کی تو اس وقت یہ پورٹریٹ میں ریکارڈ ہو گئی اور میں نے نہیں دیکھا اور نہیں کیا نہ میرے کیمرہ میں نے اور کیا اور وہ ویڈیو پورٹریٹ میں ریکارڈ ہو گئی تو آج یہ تیسری دفعہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گیٹ نمبر ٹو جو کہ جیٹی روڈ کے اوپر ہے اس میں یہاں پہ سٹرکچر کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کی جو اوپر ماربل ٹائل وغیرہ لگنی ہے اس کا کام ہو رہا ہے اسی طرح سے آپ یہ والا جو فاؤنٹینز یہاں پہ لگنے ہیں فوارے لگنے ہیں یہ پوری جگہ پہ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ٹائل ورک کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے گیٹ نمبر ٹو کی بات کی جائے تو یہ ایک عظیم و شان قسم کا گیٹ جو اس وقت انڈر رینوویشن ہے فائنل سٹیج پہ ہے سٹرکچر اس کا کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے اس کا جو سکف تھی وہ کھل چکی ہے اور اب یہ فائنل سٹیج پہ پہنچ گیا پولیشنگ اور ریفائننگ والی سٹیج پہ یہاں پہ لیبر ڈے نائٹ کام کر رہی ہے غوثیا انجننگ کے پاس یہ پروجیکٹ ہے اور غوثیا انجننگ ان بہت سارے پروجیکٹس کو بڑے اچھے طریقے سے لے کے چل رہا ہے نیو میٹرو سٹی کی ایک اور کوالیٹی ہے کہ نیو میٹرو سٹی نے صرف پروجیکٹ کے اندر کام نہیں کیا یا گیٹ کو چوپڑنے چاپڑنے تک نہیں رکھا نیو میٹرو سٹی نے آپ کی جیٹی روڈ کو بھی خوبصورت بنا دیا گجر خانوالوں کو یہ عزاز بھی آسل ہو گیا کہ میٹرو سٹی نے چار کلومیٹر کی لینگت پہ جیٹی روڈ کے اوپر سٹریٹ لائٹس لگا دی چار کلومیٹر تک انہوں نے پلانٹیشن کر کے جیٹی روڈ کو بہت خوبصورت بنا دیا میٹرو سٹی کا یہ جو ایریل ویو ہے اس کا جیٹی روڈ کا وہ بہت پیارا آتا ہے سپیشلی آپ جب شام کو یہاں سے گزرتے ہیں اور آپ کو جیٹی روڈ پہ ہر جگہ پہ اندھیرہ نظر آتا ہے بہت جب آپ میٹرو سٹی کے پاس پہ ہوتے ہیں تو یہاں کی جو گلوئنگ لائٹس ہیں جیٹی روڈ کے اوپر جو گلوئنگ لائٹس ہیں وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ ہم اس وقت ایک بہت خوبصورت سے بہت آلی شان سے پروجیکٹ سے گزر رہنے والے ہیں اس کا گیٹ آنے والا ہے دونوں سائٹ پہ گیٹس صرف گیٹس پہ نہیں پوری جیٹی روڈ کے اوپر لائٹنگ کر کے انہوں نے اس کو بہت سبسرت بنا دیا یہاں پہ آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ کی انویسمنٹ زائع ہو رہی ہو ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ پیسہ آپ نے لگایا انہوں نے خالی گیٹ کو چوپڑ چپڑ دیا ہو پوری ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ زید ایوینیو سے لے کے گیٹ نمبر ٹو تک آپ کو ہارٹیکلچر ہوا وہاں نظر آیا سٹریٹ لائٹس نظر آئیں یہاں پہ ڈرین انڈر گراؤنڈ بچ چکی ہے اور بہت سارے کام کمپلیٹ ہو چکے ہو ویڈیو کا ٹاپک تھا آٹھ مرلا کا کمرشل جو کہ گیٹ نمبر ٹو سے لے کے زید ایوینیو تک اور زید ایوینیو سے لے کے ٹفلگر سکوئر تک ہے تو یہ آٹھ مرلا کمرشل فیوچر میں جیٹی روڈ سے ایکسس اوپن ہونے کے بعد آپ کی ایک بہت واسٹ مارکٹ بننے والی ہے ایک بہت بڑی مارکٹ بننے والی ہے سب کو پتا ہے کہ گجر خان میں لوگ زیادہ تر اوور سیز ہیں ہر فیملی میں سے ایک آدھ بندہ ایوورپ میں ہے کسی بھی جگہ پہ ایک آدھ بندہ فیملی کا ایوورپ میں ضرور ہے اسی طرح سے میرپور جیلم دینا یہ سارے کا سارا ایریا اور ان کو شاپنگ کے لیے اپنے سٹینڈرڈ کی چیز پرچیز کرنے کے لیے راولپنڈی اسلامباد جانا پڑتا تھا آنے والے چند سالوں میں وہ سارے کے سارے برینڈز یہاں پہ آپ کو میٹرو سی جنے آویلیبل ہوں گے اور اس وقت آپ کا یہ کمرشل بہت ایکسپینسیو جا رہا ہوگا ابھی مارکٹ نیگٹیو ہونے کے وعیے سے اس میں کافی ساری اچھی اوپشنز کافی ساری ریزنیبل پرائس پہ آپ کو مل سکتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ چھ مینے میں آپ کو بہت اچھا پروفٹ ہو جائے گا بٹ میں یہ انشور ضرور کر سکتا ہوں کہ اگر آپ ایک سال یا اس سے زائد اس کو ہولڈ رکھیں گے تو اس کی ویلیو بہت اوپر چلی جائے گی ویورز اٹس ٹائم ٹو بائی نہ ٹو سیل مجھے جو بھی کانٹیکٹ کرتا ہے میں اس کو ایک ہی بات بتاتا ہوں کہ یہ ٹائم ہے پرچیزنگ کا اس وقت میں آپ سریداری کر لیں گے تو اس سے نیچے مارکٹ نہیں جائے گی مارکٹ اس سے اوپر ہی جائے گی لیکن ہم لوگ بے وکوفی کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جب مارکٹ بہت اچھی بن جائے یا جب اس کی ایک ہائپ کریئٹ ہوئی ہو ہم اس وقت خریداری کریں گے انویسمنٹ کنسلٹنسی کے لیے آپ اسٹیٹ کرافٹ کی ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں سائٹ ویزٹ کے لیے سائٹ کے مطالق انفارمیشن کے لیے پروڈکٹ کی انفارمیشن کے لیے سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو اگر پسند آئے ویورز تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیئے گا میٹرو سٹی میں اگر آپ کے پاس کوئی انویسمنٹ ہوئی یا کوئی پلوٹ آپ نے لے رکھا ہے تو آپ اس کا نمبر بتائیے ہم انشاءاللہ اس کے مطالق آپ کو گائیڈ بھی کریں گے اس کی جو لوکیشن اور پریزنٹ پوزیشن ہے اس کے مطالق آپ کو ضرور گائیڈ کریں گے چینل کو سبسکرائب کر دیئے تاکہ ریل اسٹیٹ سے مطالق کے انفارمیشن آپ کو ٹائم لی مٹی رہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ